بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جرمن نیب نے ایک گفتگو کی ہے کہ اس وقت پاکستان اٹھانویں عرب ڈالر کا مکروز ہے اور دوسری جانب بے کور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹڈی ہوئی ہے بڑے بڑے پولیٹیشنز بیوروکریٹس بزنسمن جتنے بھی تگڑی موٹی سامی پارٹی ہیں ریل اسٹیٹ کے لوگ ایک فریش تیار ہوئی ہے کوئی ساٹھ لوگوں کی ہے ساٹھ سے ستر لوگ اگر ان کی ان کے ہاتھ ڈالا جائے ان پہ اور بڑے اچھے طریقے سے تو یہ اٹھانویں عرب ڈالر کا جو کرزہ ہے یہ ریکاوری انہی سے ہو سکتی ہے اور بہت آسانی ہو سکتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اس میں ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ اس میں شریف فیملی بھی شامل ہے اس لسٹ میں زرداری فیملی بھی شامل ہے اور زرداری صاحب سے جڑے ہوئے باقی کمپنیاں بھی شامل ہیں اس میں بینک کار بھی شامل ہیں اور آج میاں منشا صاحب کے بارے میں بھی ایک ریپورٹ سارمیٹ کروائی ہے نیب نے اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ منی لارڈننگ ہے جو ہوتل خریدا گیا تھا جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ساٹھ ملین پاؤنڈ اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے اس طرح کی اور بہت سے لوگ ہیں جن پہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور یہ رضا کارانہ طور پر واپس کرتے ہیں پلی بار گین کرتے ہیں یا پھر ریفرنسز کا سامنا کرنا پڑے گا یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے لیکن پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر اس پر موسطر طور پر اس مافیا کے خلاف ہاتھ ڈالا جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایم بی ایس موڈل اسی کو کہتے ہیں محمد بن سلمان کا جو سعودی عرب میں تھا انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ پہلے انویسٹیگیشن کروائیں انویسٹیگیشن کے بعد ہم سب کو اٹھایا فائیو سٹار ہوتل میں قیامت عام کا بندوبست کیا اور جو جو رضا کارانہ طور پر پلی بار گین کرتے رہے ان کو چھوڑ دیا گیا اور باقیوں کے کیسز عدالتوں میں بھیج جئے گئے اور کوئی بارہ سو ارب ڈالر کی ریکاوری ایم بی ایس نے کی تھی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں تو صرف اٹھانویں ارب ڈالر کا کرزہ ہے اور یہ جو پچاس ساٹھ لوگوں کی لسٹ ہے وہ بہ آسانی اس میں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر پانچ ارب ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایک ریل سٹیٹ سے پانچ سو ارب روپیہ صرف ایک کمپنی نے اپنے ایک یونٹ سے معاملہ تیہ کی ہیں اور پانچ سو ارب دیا ہے یعنی کہ کوئی ساڑھے تین ارب ڈالر تو یہ آسانی سے ممکن ہے دوسرا اس بارے میں جو شریف فیملی کو نواز شریف صاحب کو جو چھے ہفتے کا ریلیف ملا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق وہ بھی اس کوشش میں سلا مشورہ چل رہے ہیں کہ اس آپشن سے فائزہ اٹھایا جانا چاہیے اب ان کی فیملی کے اندر کے معاملات ہیں مریم مورنگی صاحبہ خود کہہ چکی ہیں کہ پلی بارگین سے مطالق نائب جو ہے وہ خود آگے آئے خود سٹیٹمنٹ دے فواچوی صاحب کو آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک چیز دوسری بات پلواما پلواما سے مطالق جو ڈوزی رائے تھے ہم نے بتایا آج غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی وزیر خواجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں انفارم کیا اور ان تمام معلومات شیئر کی غیر ملکی سفارتکاروں کے انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ صرف پروپیگنڈا تھا الزامات تھے پاکستان کو بگنام کرنے کے لیے نہ پلواما ڈراما سے پاکستان کا کوئی تعلق نہ پاکستان کا کسی شہری کا کوئی تعلق ایون مولانا مسعود احضر کا بھی لنک جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا لہٰذا وہ ڈوزیر مسترد کر دیئے گئے اور واپس ان کا جواب بھی دے دیا گیا پھر اس کی آڑ میں ریپورٹ ہی نہیں ہو رہا اور آج پھر یورپی یونین پارلیمنٹ کے پچاس ممبرز نے خط لکھا ہے بھارتی وزیراعظم نے غیندر موڈی کو جس میں انہوں نے کٹیگوریگلی کہا ہے کہ وہاں پہ مقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خواہ وزنیاں بند کی جائیں اور جو خصوصی قوانین انڈین آرم فورسز ایکٹ آہ نائنٹین نائنٹی ایٹ شاید اس کو منسوخ کیا جائے جس کے تحت فوج کو بھارتی فوج کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں پھر انسانی حقوق کے جو سٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اس کو وہاں پہ مینٹین کیا جائے اور پھر جو پیلٹ گنز کے ذریعے زخمی ہوئے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے انڈین سرکار جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرے تو یہ پلوامہ ہو گیا لیکن پلوامہ کے بعد بھارت کو فوجی شکست بھی ہوئی سیاسی شکست بھی ہوئی لیکن ساتھ ہی ساتھ وقبزہ کشمیر اس وقت انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے اور یورپی یونین کے پچاس میمبرز کا نریندر موزی کو خط لکھنا اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا تذکرہ کرنا کوئی غیر معمولی واقعہ ہے